چلی ایک اور بڑی خبر ہے سی ایم یوگی نے گورکپور صدر سے آج اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے گری منتری امیت شاہ کی موجودگی میں سی ایم یوگی نے اپنا نامانکن داخل کیا سی ایم یوگی گورکپور صدر یا کہیں گورکپور شہر سیٹ سے چناوی میدان میں نامانکن سے پہلے سی ایم نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار ہر مورچے پر خری اتری جمہو کشمیر سے دھارات تین سو ستر ہٹا کر آتنکوات کا نامو نشان مٹایا گری منتری امیت شاہ بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے صاف کہا کہ وپکش تو یہاں پر شکریہ آدھا کر رہا ہے کہ کورونا آگیا اور اس وجہ سے ان کو ریلی کرنے کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑا وپکش کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں لوگوں کو پردیس میں پانچ ورسوں کے گوڑان بھارتی جنتا پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار نے آدھنے پردھان منتری جی کے مارک درسن اور ان کے نترتو میں جیون کے پرتیک چھتر میں جنب ایک سو پر کھڑاو ترنے کا پریاس کیا آئیے بگوال پر جلتے ہیں پوروانجل کا سب سے بڑا سیاسی ایشو آخر گورخ پور سے آدھت تینات کے چناؤں لڑنے کے بعد کیا فضاء بدلے گی کیا بی جے پی یہاں سے کیول ایک سیٹ پر داؤں لگا رہی ہے یا اتنے بڑے نیتا کو اس جگہ سے لڑا رہی ہے پوروانچل کا گڑھ مانا جاتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ اور بھی سیٹوں پر جائے گا آپ سمجھئے سی ایم یوگی نے نومینیشن کیا اس کی چھے تصویریں آپ کے سامنے آپ دیکھئے سی ایم یوگی جب نومینیشن کرنے پہنچے اس سے پہلے انہوں نے گورکنات پیٹ میں جا کر وہاں پوجہ آرچنا کی خود پیٹھا دیشور ہے اس پیٹ کے وہاں انہوں نے آشیروات لیا بابا گورکنات کا اپنے گروہ عویدنات کا آشیروات لیا نومینیشن سے پہلے ان کی سادنہ دیکھ سکتے ہیں مہنط عویدنات کا آشیروات لیتے ہوئے منچ پر جب مہارانہ پرتاب کولیج گورکپور کا جہاں نامانکن سے پہلے سباہ رکھی گئی ایک ہزار لوگوں کے بھی جس میں شہر کے پربودھ لوگ شامل ہوئے وہاں منچ پر پہلا نامانکن ہے اتر پردیش چناؤں کا ابھی جس میں اس چناؤں میں ابھی بی جے پی کی طرف سے خود گری منتری امیت شاہ شامل ہوئے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا یہ بہت بڑا یہ نامانکن کا ایک موقع تھا بی جے پی کی طرف سے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا گورکپور سے چناؤں لڑکر یوگی آدیتنات پوروانچل کو سادنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں پورا پوروانچل تو کیا پچاس سے ساٹھ سیٹیں آپ کو جڑا گلت سمجھاتے ہیں تیتیس سال سے 1989 1989 سے آج تک بی جے پی گورکپور ہاری نہیں ہے رادہ مہنداز اگروال جو بھی سٹنگ امیلے ہیں ان کو ہٹا کر یوگی کو یہاں پر ٹکڑ دی گئی ہے 10 زلو کی 57 سیٹوں پر اس سیٹ کا آسر ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا نمبر ہے ہندو یوہ وہینی جس کو خود یوگی آدھتنات نے کھڑا کیا تھا اس کا نیٹورک بہت مضبوط ہے اور اس لیے یہاں سے یوگی آدھتنات بہت ساری سیٹوں کو ساتھ سکتے ہیں سی ام کو یہاں زیادہ وقت نہیں دینا ہوگا اور گورکپور بستی منڈل میں 2017 کا پردشن دھرانے کی رنگ نیتی یہ بنائی گئی ہے اور اسی کے لیے گورکپور ان کو لائے گیا ہے آپ سمجھ یہ جو کل ویدان سبھا چناؤ اس سیٹ پر کتنی بار ہوئے ہیں اور کون کون جیتا ہے 10 بار 17 میں سے جنسنگ ہندو مہا سبھا اور بی جے پی کل ملا کر یہاں پر جیتے ہیں 10 بار گھر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بی جے پی کا 6 بار یہاں سے کانگریز جیتی ہے لیکن 33 پچھلے 33 سالوں میں بی جے پی کے علاوہ کوئی نہیں جیتا ایک بار یہاں سے جنتا پارٹی کے بینر تلے جنسنگ کی جیت ہوئی ہے لگاتار ہار آپ دیکھئے کس کی کس کی ہوئی ہے تو سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کی لگاتاری سیٹ پر ہار ہوئی ہے اب گھرکپور کا ذرا آپ جاتی ہے سمیقران دیکھئے گھرکپور صدر کا کل ووٹر یہاں پر سالے چار لاکھ بتائے جا رہے ہیں اور جس میں کائیت 95 ہزار برام مرگ 55 ہزار مسلم 55 ہزار ویش یہ 45 ہزار یہاں پر ہیں خشتریوں کی بات کریں تو خشتریے 25 ہزار نشاد 25 ہزار یادو 25 ہزار اور دلیت ووٹر یہاں پر 20 ہزار ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہاں پر کون کون ہے لڑائی میں تو جو سب سے بڑا نام ہے وہ تو خود CM یوگی آدیتنات کا ہے BJP کی طرف سے لیکن ان کو چناؤتی دینے ایک بڑا دلچسپ کردار یہاں آیا ہے چندر شیکر آزاد آزاد سماج پارٹی کے چیف ہیں جنہوں نے گھرکپور سے تال ٹھوکی ہے اور وہ چناؤتی دے رہے ہیں سیدھے سوبے کے مخیہ اور سب یوپی کے سب سے لوگ پری نیتاؤں میں سے ایک یوگی آدیتنات کو کانگریس نے بھی ابھی اپنے امیدوار کی گھوشنہ یہاں سے نہیں کی ہے تو یہ گھرکپور کا گلیت ہے اب جلدہ جلتے ہیں وپن چوبے کے پاس جو اس وقت گھرکپور سے ہمارے ساتھ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں لگاتار وہاں سے خبرے دے رہے ہیں آپ کو وپن نامانکن کو ایسا بتایا گیا کہ یوگی کے نامانکن کو BJP ایک بہت بڑا سیاسی شو بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے کوشش کی بھی خود وہاں پر گریب منتری امیت شاہ پہنچے کیا میسج دینے کی کوشش تھی یہاں سے اور کیا میسج گیا دیکھیں بلکل میسج یہی دینے کی کوشش تھی کی اترپردیش کے لیے یوگی ہی وہ چہرہ ہے اور یوگی کے چہرے پر ہی چنا ہوگا اور اترپردیش کا سب سے بڑا چہرہ جو ہے وہ یوگی آدیتنات ہے نمبر ایک نمبر دو آپ دیکھیں کہ کل ڈپٹی سی ایم کیشو پرسات بولے کا نومینیشن تھا وہاں پر جی پی نڈا جو پارٹی کے دھرکشیں وہ گئے لیکن خود سی ایم یوگی کے نام آنکن میں امیش شاہ گریہ منتری سرکار میں نمبر دو خود چل کر آئے یہ میسج دینے کی کوشش کی پوری پارٹی انتہا پیچھے کھڑی ہے وہ مضبوطے سے چناو لڑے اور ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش اس کے علامہ آپ جانیے پروانچل کی 68 سیڈوں کو ساتھی ہے گورکپور منڈل میں 68 سیٹیں آتی ہیں 68 سیٹوں میں خاص کر گورکپور بات کریں گورکپور میں 9 ویدان سبا ہے 9 میں آج بھی بیجے پی آٹھ پر کابز ہے اور یہاں سے اس شو کے ذریعے ان 68 ویدان سباوں میں کیونکہ جتنے پرتیاشی تھے ان 68 ویدان سباوں کو ان کو بھی بلائے گیا تھا آس پاس کے شیتر کے سبھی سانسودوں کو بلائے گیا تھا ایک بڑا گرینڈ شو بنائے گیا بڑا میسیس دینے کی کوشش اور سندیش دینے کی کوشش گورکپور کی دھارہ سے پروانچل کا جو آدھا پروانچل کو سمیٹھے ہیں گورکپور وہاں پر سندیشہ اور جیت کی جا سکے بیجے پی کی اور یوگی آدھنانات کے چہرے کے ذریعے اور وہی کوشش میں کامیاب ہوتی نظر آئی خلال آج کے کارکٹرم سے بیجے پی ٹھیک ہے ویپن آئیں گا آپ کے پاس راہول سار میں آپ کے پاس آنا جاتا ہوں سر پہلے ماتھرا پھر آیودیا لیکن پھر گورکپور سے سیٹ فائنل ہوئی اور یوگی آدھنانات وہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں کیا یوگی آدھنانات کے لیے سیٹ اس لیے بھی مفید ہے کہ ان کو زیادہ وقت نہیں دینے پڑے گا بیجے پی کا گھڑ ہے اور وہ پھر پورے صوبے میں دھیان اپنا کیندرت کر پائیں گے اور کیونکہ سیف سیٹ بھی ہے اس لیے ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا یا اس کے آگے کی بھی کوئی رنیتی آپ دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے پر آپ نے جو کارن گلائے ہیں سبھی صحیح ہیں اور اس کے آگے کی رنیتی کو ملا کر یہی ہے کہ پوروی اترپردیش کو بھی پوری طرح اسی طرح سے سویپ کرنا چاہتی ہے بھاجپا جیسا اس نے پچھلی بار پشنی میں اترپردیش کو کیا تھا پورپ میں کچھ اس کو چناؤتیاں ہیں وہاں پر سماجبادی پرباہو کا ایک گھڑ ہے تو ارسٹھ سیٹوں پر ایک موڈی کے کارن اور یوگی جی کے کارن جو پرباہو پڑے گا اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے اور یہ بات کی اس صبح میں ان کے نامانکن کی صبح میں عمیت شاہ کی اپستیتی میں آس پاس کے سبھی ان سیٹوں کے دھائکوں کو امیدواروں کو پرانے نیتاؤں کو ان کو بھی بلائے گیا جن کو ٹکٹ نہیں ملا تو کل ملا کر یہ کہ کوئی اسانتوشت نہ رہے سب کو مہتو ملے اور سب کو ایک پوری اس کشتر کو پرباہویت کرنے کی ایک بہت بڑے ایک میسیج کی وی جے پی پوری طرح یونائٹیڈ ہے ٹکٹ پانے نہیں پانے سے جو لوگ ناراض بتایا جا رہے وہ بھی نہیں ناراض وہ پارٹی کے ساتھ ہیں چاہے وہ رادہ مہنداز اگروال ہو چاہے کوئی دوسرے نیتا ہوں جو جانے جاتے یہاں پر ناراضگی جن کی جان بتائی گئی کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی